اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جپان کے ایک ایسے فوجی افسر کی کہانی جو دوسری جنگ عظیم ختم ہو جانے کے بعد بھی 29 سال تک حالت جنگ میں رہا اور سرنڈر نہیں کیا جنگل میں نامناسب حالات میں بھی وہ شخص 29 سال تک اپنے کمانڈر کے حکم کے مطابق اپنے محاذ پر ڈٹا رہا دوستو یہ جپانی فوجی افسر کون تھا اور وہ دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے 29 سال بعد تک جنگ کیوں لڑتا رہا اور اتنے سال جنگل میں زندہ کیسے رہا اس سب کی تفصیل آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اس جپانی افسر کا نام تھا ہیرو اوناڈا جو 1922 میں جپان کے گاؤں کامی کاوا میں پیدا ہوا جب اوناڈا سترہ برس کا ہوا تو اس کو چائنہ کے شہر وہان کی ایک ٹریڈنگ کمپنی میں نوکری مل گئی نوکری کے ایک سال بعد 18 برس کی عمر میں جپانی فوج میں اس کو بطور افسر کمیشن کر لیا گیا اور دورانی ٹریننگ اس کو انٹیلیجنس آفیس کی ذمہ داریوں کے لیے سیلیکٹ کیا گیا اور اس کو کمانڈو گوریلا وار کی تربیت بھی دی گئی کہ وہ کیسے چھپ کر دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے یہ دوسری جنگ عظیم کا عروج تھا جب جپانی فوج اپنی اتحادی جرمن فوج کے ساتھ اپنے پورے زور بازو سے لڑ رہی تھی اور اس کو فتوحات بھی مل رہی تھی اس دوران 1944 میں اوناڈا کو ایک انفینٹری یونٹ کے ساتھ اٹیج کر کے فلپائن کے ایک جزیرے لوبینگ بھیج دیا گیا اس دوران اس کے کمانڈنگ آفیسر میجر یوشمی نے اس کو محاذ پر جانے سے پہلے جو آرڈر دیا وہ اس کے ذہن پر نقش ہو گیا اس کے کمانڈنگ آفیسر نے کہا کہ تم کسی بھی حالت میں خود اپنی جان نہیں لے سکتے ہو سکتا ہے تین سال لگ جائیں یا پھر پانچ سال کچھ بھی ہو جائے ہم تمہارے لیے واپس آئیں گے اگر تمہارے پاس لڑنے کے لیے ایک فوجی بھی رہ جائے تو تم اس کو لیڈ کر کے دشمن کا سامنا کرو گے اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے سوائے ناریل کے کچھ نہ ہو تو تم ناریل کھا کر بھی گزارا کر لینا لیکن کسی بھی حالت میں تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں کہ تم دشمن کے آگے سرنڈر کر دو ان الفاظ کو اوناڈا نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جزیرے پر پہلے سے موجود جاپانی فوجیوں کے ساتھ جا ملا کچھ ماہ کے بعد حالات تبدیل ہوئے اور اتحادی فوجیں اس جزیرے میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے پورے جزیرے کو گھیرے میں لے لیا جس کی وجہ سے مختلف جھڑپوں میں بہت سے جاپانی فوجی مارے گئے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جزیرے پر صرف چار فوجی زندہ بچے جن میں سے ایک اوناڈا بھی تھا اوناڈا پر تین ساتھیوں کے ساتھ جزیرے پر پہاڑی جنگل میں چلا گیا جہاں اس نے گوریلا جنگ کی حکمت عملی سے اتحادی فوجوں کے کئی فوجیوں کو ہلاک کیا کچھ عرصہ کے بعد امریکہ کے جاپان پر ایٹمی حملے کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا اور دوسری عالمی جنگ ختم ہو گئی اس کے کچھ عرصہ کے بعد وہاں کی لوکل آبادی نے جنگل میں کچھ پمفلٹ پھینکے کہ جاپان نے سرنڈر کر دیا ہے اور جنگ ختم ہو گئی ہے اس لیے آپ لوگ پہاڑوں سے نیچے آ جائیں اوناڈا اور اس کے ساتھیوں نے اس کو دشمن کی ایک چال سمجھ کر اگنور کر دیا اس کے بعد فلپانی گورنمنٹ نے بزریا جہاز پمفلٹ جنگل میں پھینکے جس پر جاپانی جنرل کا سرنڈر آرڈر چھپا ہوا تھا لیکن اوناڈا اور اس کے ساتھیوں کو اس بات پر یقین نہیں آیا کیونکہ وہ کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ جاپان جنگ ہار سکتا ہے اوناڈا اور اس کے ساتھیوں کو جنگل میں چھپے چار سال گزر گئے اور ایک دن اس کا ایک ساتھی اکٹاسو اس کے بغیر بتائے نیچے آ گیا اور اس نے فلپانی فوج کے آگے ہتھیار ڈال دیئے سات مائے 1954 کو اس کا دوسرا ساتھی شیماڈا بھی فلپانی سرس پارٹی کے ہاتھوں مارا گیا اور پھر 1972 میں اس کا تیسرا ساتھی کوزوکا بھی فلپانی پولیس کی گولی کا نشانہ بن گیا اور اس طرح لیفٹ ریٹ ہیرو اوناڈا جنگل میں اپنے محاص پر اکیلا رہ گیا اور پھر 1974 میں ایک جاپانی سیاہ جس کا نام نوریو سوزوکی تھا پوری دنیا کے سفر پر نکلا اور اس نے فلپائن پہنچ کر ہیرو اوناڈا سے ملنے کا بھی ارادہ کیا سوزوکی نے چار دن کی تلاش کے بعد آخر کار اوناڈا کو ڈونڈ لیا جب سوزوکی اوناڈا سے ملا تو اس نے اپنا تعرف ایک جاپانی شہری کے طور پر کروایا اور پھر اوناڈا اور وہ دوست بن گئے اس نے اوناڈا سے اس کے حال کے بارے میں پوچھا اور سرنڈر کرنے کو کہا اور بتایا کہ جنگ تو انتیس سال پہلے ہی ختم ہو چکی ہے لیکن اوناڈا نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تب تک سرنڈر نہیں کروں گا جب تک میرا کمانڈر آ کے مجھے سرنڈر آرڈر نہیں دیتا اوناڈا کی شرط سن کر سوزوکی وہاں سے جاپان چلا گیا اور اس نے جاپانی گورنمنٹ کو بتایا کہ ہیرو اوناڈا زندہ ہے اور وہ ابھی بھی حالت جنگ میں ہے اور وہ تب تک سرنڈر نہیں کرے گا جب تک اس کا کمانڈر میجر یوشیمی اس کو خود سرنڈر آرڈر نہیں دے گا لہذا جاپانی فوج فوراں حرکت میں آئی اور انہوں نے میجر یوشیمی کو ڈھونڈا جو اب ریٹائر ہو چکا تھا وہ ایک سٹریشنی شاپ چلا رہا تھا اور پھر میجر یوشیمی دوبارہ لوبینگ کے جزیرے پر پہنچا جہاں اس کی ملاقات اپنے جونئر آفیسر سے ہوئی اور اس کے کمانڈر نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے لیے واپس آؤں گا اور اس کے جونئر آفیسر نے بھی اپنے سینئر آفیسر کے فوجی آرڈر کی لاز رکھی اور انتیس سال تک محاص پر ڈٹا رہا لہٰذا گیارہ مارچ انیس سو چھوہتر کو ہیرو اوناڈا نے اپنی فوجی تلوار کو فلیپائنی پریزیڈنٹ کے حوالے کر کے خود کو سرنڈر کر دیا ان انتیس سالوں میں ہیرو اوناڈا نے کئی فلیپائنی شہریوں کی جان لی تھی لیکن فلیپائنی پریزیڈنٹ نے ہیرو اوناڈا کو اس لیے ماف کر دیا کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی حالت جنگ میں ہے ہیرو اوناڈا نے سرنڈر کرنے پر فوجی رائفل پانسو بلٹ راؤنڈ بہت سارے ہینڈ گرنیڈز اور فوجی تلوار کے ساتھ ایک چھوٹا چاکو بھی حوالے کیا جو اس کی ماں نے اس کو یہ کہہ کر دیا تھا کہ اگر دشمن کے ہاتھوں پکڑے جاؤ تو اس چاکو سے خود کو ختم کر لینا اور پھر انیس سو چھوہتر میں ہیرو اوناڈا جاپان کا اصلی ہیرو بن کر اپنے ملک واپس آ گیا اور جاپانی عوام نے محبت کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاپانی فوج نے اس کو ایک بھاری رقم اس کی بقایا سیلری کی مد میں دینا چاہی لیکن اوناڈا نے یہ لینے سے انکار کر دیا اور دیگر دوست احباب نے بھی اس کو کافی رقم توفی کے طور پر دی جو اس نے ایک جاپانی خیراتی ادارے کو چندہ کر دی اوناڈا کو جاپان میں بہت زیادہ مقبولیت ملی جسے وہ نا پسند کرتا تھا اوناڈا اپنے بڑے بھائی کے بزنس کیٹل فارننگ میں ہی شامل ہونے کے لیے برازیل چلا گیا جہاں وہ دس سال رہا جہاں وہ برازیلین ائر فورس کو سروائیول ٹریننگ بھی دیتا رہا اور پھر انیس سو چھراسی میں وہ واپس آیا اور اس نے سکول آف نیچر کے نام سے ایک ادارہ کھولا انیس سو چھانوے میں وہ دوبارہ فلپائن کے لوبینگ آئیلنڈ بھی گیا جہاں اس نے دس ہزار ڈالر ایک سکول کو ڈونیٹ بھی کیے ہیرو اوناڈا دو ہزار چودہ کے اندر چھانوے برس کی عمر میں انتقال کر گیا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ آزائی بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین